ناظرین عمران خان کا گرفتار ہونا تو جیسے ان کے لیے ہی مبارک ثابت ہو گیا ہے کیونکہ اطلاعات ہی ایسے آ رہے ہیں جس کے بعد لگ رہا ہے کہ خان صاحب جیل سے نکل کر خطناک نہیں بلکہ زیادہ خطناک ہو گئے ہیں یہ بات تو ثابت ہو گئے ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کسی طور بھی اب شہباز سرکار کو راست نہیں آنے والی کیونکہ اب کی بار کپتان کی جو ڈھال بنی ہے اس نے موجودہ حکومت کا اپنے فیصلوں سے لرزاک رکھا ہوا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں عمران خان کی گرفتاری اور رہائے سے متعلق گفتو شنید ہوگی اور یہ بھی بتا جائے گا کہ زمان پارک پہنچنے پر پی ڈی ایم کے کس کس سیاسی رہنما نے ان کا پھولوں سے استقبال کیا ہے اور کیوں جبکہ ویڈیو میں یہ سوالات بھی ڈسکس ہوں گے کہ عمران خان مزید کن کن مقدمات میں بری ہو گئے ہیں کیا خان کے خلاف بنائے کے تمام کیسز کو سپریم کورٹ نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جبکہ ویڈیو میں یہ سوالات بھی ڈسکس ہوں گے کہ عمران خان مزید کن کن مقدمات میں بری ہو گئے ہیں کیا خان کے خلاف بنائے کے تمام کیسز کو سپریم کورٹ نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا کیا خان اب غیبی قوت کے ساتھ سیاست میں واپس آنے والے ہیں بڑی خبریں آگئیں عمران خان کو گرین سیگنل مل گیا ملک بھر میں سیکیوٹی ہائی آلٹ عمران خان نے تجاج کی کال دے دی عدالت سے قوم کے نام دبنگ بیان جاری کر دیا نہ ایمجنسی لگے گی یا نہ ہی مارشاللہ تاکہ دروں نے شہباز سرکار کو خبر دار کر دیا خان کے حق میں بھی بڑا فیصلہ ہو گیا زمان پارک میں کپتان کی رہائی کے بعد جشن وزیعظم ہاؤس میں کوہرام اچ گیا نظر ملکی سیاست اس وقت ایک ایسے توفاں کی مانند ہوتی جا رہی ہے جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی دوا کا جھونکائے گا اور سب کچھ اڑا لے جائے گا اور یہ سب سے فسر پی ڈی ایم کی لالچ اور مفاد کا شاخصانہ ہے خان صاحب جب تک برسر اقتدار آ رہے ملک میں امن اور سکون کا بول بالا رہا لیکن اس اتحادی ٹولر نے آتے ہی ہر طرف افرہ تفریح مچا دی ہے اطلاعات آئی ہیں کہ خان صاحب نے اسٹیبشمنٹ اور پی ڈی ایم کے اس گٹ جوڑ کو بین اکاب کر دیا ہے جس کے ذریعے کپتان کو وزارت عظمت سے ہٹایا گیا ویڈی ایم میں یہ سوالات پر اٹھائے جائیں گے کہ کیا ملک میں ایمرجنسی نافذ ہونے والی ہے یا پھر مارشلہ لگنے والا ہے خان صاحب کے زمان پر پہنچنے پر انہیں کون سا شاندر سرپرائز دیا گیا کیا اب پی ڈی ایم اپنے خاتمے کی جانب گامزن ہو گئی ہے سنزنی خیز خبروں سے بھرپوری اس ویڈی ایم میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہوں گے عمران خان تمام مقدمات میں بری حکومت کی اولٹے گنتی شروع کپتان کی پوری قوت کے ساتھ واپسی عمران خان کے زمانتے منظور ہوتے ہی حکومت خبرا گئی ملک میں ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ عمران خان زمان پارک پہنچ گئے تارکنوں کا بھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال حکومت اپنی چال میں پھنس گئی عمران خان کا پلین کام کر گیا الیکشن کی تاریخ مل گئی خان کا نیا پلین تیار پی ڈی ایم میں حل چل مچ گئی ہنگامی رابطے بہار ناظرین پاکستانی سیاست میں اب ایسا کچھ ہو گیا ہے جس سے نہ صرف نون لی کو بڑا دھچکہ لگا ہے لیکن پی ڈی ایم کا بھی شرازہ بکھر گیا اور خان صاحب کے دیر دنادن ماسر سٹروکس بھی ایمپورٹر سرکار کو تڑپا رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابع کابینہ کے بیشتر عراقین نے وزیعظم کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاظ کا مشورہ دے دیا وزیعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا تو عراقین نے نو مئی کو عمران خان کے گرفتاری کے بعد پیش آنے والے سوتحال پر تحفظات کا اظہار کیا جیو ٹی وی کے مطابع کابینہ اجلاس کے دوران بیشتر کابینہ عراقین نے وزیعظم کو ملک میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کنے کا مشورہ دیا عراقین نے کہا کہ ملک میں سیکیورٹی سوتیال کنٹول سے باہر ہوتی جا رہی ہے وزیعظم کو اقدامات کریں جس پر وزیعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم اور اتحادیوں سے ملنا چاہتا ہوں ان سے مشابرت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا دوسری جرم نگران وزیعظم پنجاب محسن نکوی ڈیوٹی پر معمول پولیس جوانوں کا حصلہ بڑھانے میدان میں آگئے محسن نکوی نے لاہور شہر کا دورہ کیا محسن نکوی نے پولیس جوانوں کی فرض سے لگن اور جذبی کی تعریف کی محسن نکوی نے پولیس جوانوں کے عظم اور حوصلے کو سراتوے کہا کہ پنجاب اور لاہور پولیس کے بہادر جوانوں پر ناز ہے آپ اپنے فرائض بحنت اور پروفیشنل عزم سے سرانجام دے رہے ہیں نگران وزیعظم محسن نکوی نے فرائض سرانجام دینے والے پولیس جوانوں کو ہدایت کی کہ شہر پسندوں کے اخلاف زیرو ٹولرنس پولیسی کے درست سخت کارروائی کی جائے اور شہریوں کے روز مرا کے معمولات میں رکاوٹیں ڈالنے والے آناسر سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے نگران وزیعظم محسن نکوی نے کہا کہ اب اسی طرح مزید ہیموں سے فرائض کے انجام دہی جاری رکھیں آہم سب اور قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ناظر دوسری جانب سب ٹھیک چل رہا ہے کہ تصویح پڑھنے والے سیاسدانوں نے ہمیشہ عوام اور اداروں کو دھومے میں رکھا خان صاحب کی گرفتاری نے تو خان صاحب کو ہی پی ڈی ایم کے لئے خطنک بنا دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام آئی کورٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیعظم مران خان کو القادر ٹرس کے سمیت کسی بھی مقدمے میں پی تا گرفتار کرنے سے روک دیا کیس کی سماد جسس میاں گول حسن اور جسس سمن ریفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی بینچنے کی موزس جج نے ریمارکس دیئے کہ ہم عمران خان کو دو ہفتے کے لئے عبوری سمانہ دے رہے ہیں گشرا بی بی کی انکواری ریپورٹ نہ ملنے کی درخواست پر بھی نیب کو نوٹس جاری کر دیا گئے آئندہ عدالت نے سماد پر نیب کو تیاری کے ساتھ معاونت کی ہدایت کرتے درخواست کے سماد دو ہفتوں تک ملتوی کر دی ڈیپٹی پریسیکیوٹر جنرل نیب صدار مزفر عمران خان درخواست کی مخالفت کی ہائی کورٹ نے سابق وزیعظم عمران خان کو فل پروف سیکیوٹی مہیا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ انہیں نو مئی کے بعد درج کسی مقدمے میں دو ہفتے تک گرفتانہ کیا جائے عدالت نے سماد دو ہفتوں کے لئے ملتوی کر دی اس سے قبل دوران سماد کمرہ عدالت میں وکلا کی نعرے بازی پر بینچ نے برہمی کے اظہار کیا جیسیس میاگول حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ ایسا رویہ اپنایا گیا تو سماد نہیں ہوگی سیکیوٹی ہلکیروں نے نعرے لگانے والے وکیل کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا ناظرین تحریک انصاف کے چیئرمنہ وزیعظم عمران خان کی اسلام آباد آئی کورٹ سے زمان پارک پہنچے اور لاہور روانگی کے لئے کارکنان اور سپورٹرز کے بڑی تعداد چیئرمن پی ٹی عمران خان کی کافلے میں شامل رہے زمان پارک میں بھی لاہور کے کارکنان اور سپورٹرز اپنے لیڈر سے ازاد یکجیتی کے لئے موجود تھے اسلام آباد آئی کورٹ کے اطراف میں شیلنگ کی باعث عمران خان کے روانگی تاخیر کا شکار ہوئی ڈی آئی جی سیکیورٹی اسلام آباد نے عمران خان سے ملاقات میں روٹ کلیرنس کے حوالے سے انہیں اگاہ کیا سیرنگر ہائیوے بند ہونے کے وجہ سے اندرون شہر میں ٹرافک جام رہی سیکٹر جی ٹین جی الیون جی نائن سروس روڈ پر گاڑیوں کے لائنیں لگ گئی تھیں ہائی کورٹ کے اطراف سیکٹر جی ٹین کی گلیوں میں بھی گاڑیوں کے عمدرفت میں اضافہ ہوا پولیس نے سیرنگر ہائیوے سیکٹر جی تھرٹین اور پشاور موڈ سے بند کر رکھی گئی ترجمان اسلام آباد پولیس کا مطابق جی تھرٹین اور جی الیون میں کچھ لوگ پیٹرول بم کے ساتھ دیکھے گئے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس اسلح کا بھی گماہ ہے ایسے حالات میں درشگردی کے خلچات میں اضافہ ہو جاتا ہے پولیس اور قانون آفرز کنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں ترجمان پولیس نے مزید بتایا کہ فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے ہیں سرچ ٹیمیں قربو جوار میں حالات کا جائزہ لے رہی ہیں ریفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی موزس جج نے ریمارکس دیئے کہ ہم عمران خان کو دو ہفتے کے لیے عبوری زمانہ دے رہے ہیں گشرا بی بی کی انکواری ریپورٹ نہ ملنے کی درخواست پر بھی نیب کو نوٹس جاری کر دیا گئے ہائی کورٹ نے سابق وزیعظم عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ انہیں نو مئی کے بعد درج کسی مقدمے میں دو ہفتے تک گرفتار نہ کیا جائے عدالت نے سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی اس سے قبل درانے سماعت کمرہ عدالت میں وکلا کی نعرے بازی پر بینچ نے برہمی کے اظہار کیا جیسیس میاگول حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ ایسا رویہ اپنایا گیا تو سماعت نہیں ہوگی سیکیورٹی ہلکیروں نے نعرے لگانے والے وکیل کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا ناظرین تحریک انصاف کے چیئرمنہ وزیعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمان پارک پہنچے لہور روانگی کے لیے کارکنان اور سپورٹرز کے بڑی تعداد چیئرمن پی ٹی عمران خان کی کافلے میں شامل رہے زمان پارک میں بھی لہور کے کارکنان اور سپورٹرز اپنے لیڈر سے اضعاد اکجاتی کے لیے موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں شیلنگ کے باعث عمران خان کے روانگی تاخیر کا شکار ہوئی ڈی آئی جی سیکیورٹی اسلام آباد نے عمران خان سے ملاقات میں روٹ کلیرنس کے حوالے سے انہیں اگاہ کیا سیرنگر ہائیوے بند ہونے کی وجہ سے اندرون شہر میں ٹرافک جام رہی سیکٹر جی ٹین جی الیون جی نائن سرویس روڈ پر گاڑیوں کے لائنیں لگ گئی تھیں ہائی کورٹ کے اطراف سیکٹر جی ٹین کی گلیوں میں بھی گاڑیوں کے عمدرفت میں اضافہ ہوا پولیس نے سیرنگر ہائیوے سیکٹر جی تھرٹین اور پشاور موڈ سے بند کر رکھی گئی ترجمان اسلام آباد پولیس کا مطابق جی تھرٹین اور جی الیون میں کچھ لوگ پیٹرول بم کے ساتھ دیکھے گئے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس اسلح کا بھی گماہ ہے ایسے حالات میں دہشگردی کے خلچات میں اضافہ ہو جاتا ہے پولیس اور کانون آفرز کنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں ترجمان پولیس نے مزید بتایا کہ فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے ہیں سرچ ٹیمیں قربو جوار میں حالات کا جائزہ لے رہی ہیں